تو جی یہ ہم نے آج شروعات کر دیا ہے وومن سٹے کا جو شو ہے وہ ہم دوروں نے ایک ساتھ ہم نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے مجھے لگتا ہے اس دن کو بھی اس طرح منانا چاہیے کہ آپ کی جو زندگیز کے قریب عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں آج اور جیسے کہ تمہارے اور آپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو گھر میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں خواتین ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کریں آن این آف صرف آج کے دن ہی ویسے ہی کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اگر ہمیں سٹریند دیں گے تو ہم دنیا سے لڑ سکتے ہیں بلکل اگر ہر سے ہمیں سٹریند نہیں ملے گی تو تب ہی وہ لڑکیاں جو گھبرائی بھی ہوتی نا سہمینی گھبرائی بھی کیا کروں کیسے جاؤں بہار نہیں نکل سکتی یار کبھی آپ نے ان کو کہا ہی نہیں کہ تم کر سکتی ہو پلیز کتنے فادرز ہیں کتنے لڑکیوں کے پیچھے successful عورتوں کے پیچھے ان کے باپ کا ان کے شوہر کا ان کے بھائیوں کا ہاتھ ہے تو بہت ضروری ہے ہم لوگ تو کئی سے confidence eventually نکال ہی لیتے ہیں but we need it to start from our گھر گھر پہلی جو آپ کی جو تربیت گاہ ہے وہاں پہ آپ کی جو گھر کے مرد ہیں ایک اچھی عورت بنانے میں ان کا بہت اہم رول ہوتا بلکل اور وہ زندگی میں ایک سنٹنس ہوتا ہے نا کہ تم نہیں کر سکتی یہ یہ نہیں کر سکتی یہ منس کر دیم پیزن بچپن سے بچوں کے ذہن میں مد ڈالیں کتنی دفعہ آیا مجھے گہتی I can't do this تو I always tell her چاہے وہ پلیگراؤنڈ کیوں نہ ہو مجھے نہیں ہو وہ منکی بارز ہوتا اس پر لٹکھ رہتے ہیں تو وہ جا کے mama I can't do it میں دور کھڑی ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے میرے ساتھ یہ ہو ہے you can do it there's nothing that you can't do it jump کرو mama چوت لگ جائے گی میں نے کہا لگنے دو تو زوسی مدد بھی ریکھیں یہ بلکل ہی پاگل ماں ہے میں مجھے اسی طرح ابو نے ہمارا ڈر نکالی میں چھوٹی سی تھی مجھے سویمنگ پول میں مجھے سویمنگ نہیں کرنی آتی ابو نے پھیک دیا تھا ابو نے ہمارے خوف اور ڈر نکالی وہ جو ڈائیونگ بورڈ ہوتا اوپر جمخانا ہے پیو ونٹو کاراچی جمخانا ایک چھوٹا ہوتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک نہیں بہت سارے مرد یعنی ان کے بھائی ابو یا جو بھی کوئی کلیگ ہیں بہت سارے مردوں کا بھی ہاتھ دیکھیں ہر شخص کو ایک دوست چاہیے جسے وہ اپنی بات شیئر کرسے ساری زندگی تو کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا اپنے اندر ہی باتیں کر کے اپنی سکسیس اپنے فیلیرز شیئر کرسے اور کیا ہی بات ہو اگر وہ شخص آپ کو آپ کی ہی گھر میں مل جائے آپ کے بھائی کی شکل میں یا آپ کے شوہر کی شکل میں یا پھر آپ کے فادر کی شکل میں اب یہ ساری باتیں سن کی بھولنی چاہے گا خواتین تو چاہتی ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے ان کے ہزبن سے ان کے فادر سے بھائیوں سے لیکن اگر مجھے یہاں منت حضرات کچھ نظر آ رہے ہیں تو ذرا کچھ عمل کریں یہ ان سے بولیں جو کیامرے کے پیچھے کھڑے ہوئے بس دس فروری سے پہلے اپنے ای آر وائی لگونہ فارم ویریفائی کبھا اور ہر فارم پہ ایک لاکھ ڈسکاؤن کما اب ملیں گے ای آر وائی لگونہ کے ہر ویریفائیڈ فارم پہ ایک لاکھ روپے اور پاکستان میں پہلی بار 1% پر منت پیمنٹ پلان مزید معلومات کے لیے وزید کریں www.arylagونہ.com اے آر وائی لگونہ یہ ہے کراچی